یا الہی بخش دے سید کو روز حشر تو فیروز خان ہے اتر پردیش سوال ان کا یہ ہے کہ اقامت سے پہلے صف بنا کر بیٹھ کر اقامت سننا کیسا ہے کیا دور بیٹھ کر بھی اقامت سنی جا سکتی ہے اقامت کو بیٹھ کر ہی سننا چاہیے اور اقامت کے وقت جو ہے وہ کھڑے ہونا یا کھڑے رہنا شروع سے اس کو علماء نے مکرو لکھا ہے بلکہ تمام فقہ حنفی کی کتابوں کے اندر مثال کے طور پر جو مشہور اور معروف ہے فتاوہ عالم گری اور دیگر اور بھی کتابے کے جو سو دیڑ سو سال کے علماء سے پہلے کے علماء کی تصنیف ہے آپ اس کے اندر بھی دیکھیں گے تو ہر جگہ اس مسئلے میں علماء کا یہی موقف رہا ہے کہ اقامت جو ہے وہ بیٹھ کر سنی جائے اور جب اقامت کہنے والا حیاء اللہ الصلاح یا حیاء اللہ الفلاہ پر پہنچے تب اٹھنا کھڑے ہو اور امام اور مقتدی دونوں کو اقامت میں جو ہے وہ بیٹھے رہنا چاہیے بہتر فیل مستحب یہی ہے کہ بیٹھے رہا جائے اور اس کے بعد امام اور مقتدی دونوں بعد میں کھڑے ہیں اب یہ جو رواد چل گیا ہے بعض جگہ پر کہ وہ شروع سے کھڑے رہتے ہیں تو اس کو علماء نے مکرو لکھا ہے لیکن یہ لوگوں کی ہٹ دھرمی ہے کہ وہ اس کو فالو نہیں کرتے اور فقط یہ کہ مکرو ہے مطلب ناجائز نہیں ہے اس کو آگے بڑھاتے ہیں حالکہ یہ فیل شریعت کے اندر ناپسندیدہ ہے اور بہتر وہی ہے کہ جب اقامت شروع ہو تو امام اور مقتدی دونوں بیٹھے رہیں حیالہ صلاح پر کھڑے ہونا شروع کریں اور یہی فقہ حنفی کے اندر صحیح جو معاملہ لکھا ہوا اس مسئلے میں وہ یہی ہے یہاں تک کے علماء نے یہ بات بھی لکھی ہے جیسا کہ اللہ حضرت امام علیہ سنت نے فتاور عزویہ شریف میں تحریر فرمایا ہے کہ اگر اقامت شروع ہو گئی ہو اور مسجد میں کوئی باہر سے آیا ہو تو اس کو چاہیے کہ جہاں پر وہ ہے یعنی مسجد میں داخل ہونے کے بعد کہ جب اس کو اقامت سنائی دے رہی ہے یا پھر اقامت پڑھنے والا اس کو دکھ رہا ہے اسی صورت میں اگر اس کے کانوں میں آواز آ رہی ہے تو اس کو وہیں پر بیٹھ جانا چاہیے اس وقت بھی چلنے کو علماء نے مکرو لکھا ہے اب یہ اپنے چیز مسجد کے اندر دیکھی ہوگی کہ جب جو لوگ دیر سے جماعت میں پہنچتے ہیں یا کسی وجہ سے دیر ہوتی ہے تو اقامت والا اقامت پکارتا رہتا ہے سب لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور یہ شخص صف میں جانے کے لیے چل رہا ہوتا ہے تو علماء نے اس کو بھی مکرو لکھا ہے کہ ایسی صورت میں بھی چلنا نہیں چاہیے جیسے ہی اقامت چرو ہو جائے آپ کو چاہیے کہ فوراں وہی پر جہاں بھی مسجد کے جس حصے میں آپ فوراں وہی پر بیٹھ جائیں اور جب سب لوگ کھڑے ہوں اس وقت آپ کھڑے ہو کر آگا آگے صف میں مل سکتے ہیں اس دوران بھی نہیں چلنا چاہیے تو امام ہو یا مقتدی ہو سب کو بیٹھے رہنا مستحب ہے اس ماملے میں اور جو لوگ نہیں بیٹھتے ہیں جہاں پہ ایسا ماملہ نہیں ہے وہ فقط زد اور ہٹ دھرمی والی بات ہے کیونکہ اہل سنت ہی کہ وہ جماعت ہے جو اس طریقے کے مستحب بات کو فالو کرتی ہے مکروہات سے بچتی ہے تو اب اگر دوسرے باطل فرکے بھی بیٹھیں گے تو لوگ جو ہے وہ کنفیوز نہ ہو اس لیے بولو کھڑے ہوتے ہیں یعنی بیجہ مخالفت کرنے کے لیے یعنی حق پر ہونے کے باوجود بھی کسی کی مخالفت کرنا اس وجہ سے وہ جان بوجھ کر کھڑے رہتے ہیں تاکہ کوئی ان کو بریلوی نہ سمجھ لے یعنی وہ بھی اس چیز کو جانتے ہیں ان کے بڑے علماء نے بھی اشرف علی تھانوی جیسے علماء نے بھی یہ چیز لکھی ہے کہ علماء نے اس کو فقط مکرو کہا ہے یا مستحب کہا ہے یعنی کھڑے ان کو مکرو کہا ہے اور بیٹھے رہنے کو مستحب کہا ہے آگے یہ بھی تحریر فرما ہے کہ یہ کوئی نجائز اور حرام نہیں ہے حالکہ نجائز حرام کسی نے بھی اس کو نہیں کہا لیکن مکرو تو پھر بھی کہا ہے یہ بات ان کے بڑے مانتے بھی ہیں لیکن پولو نہیں کرتے تو اس لیے کامت کے وقت امام کا اور مقتدی دونوں کا بیٹھے رہنا ہی صحیح ہے اور جب حی اللہ الصلاة کہا جائے اس وقت کھڑے ہوں اور اسی طرح یہ لوگ بھی خیال رکھیں جو بعد میں جاتے ہیں کہ وہ لوگ بھی مسجد میں جب اقامت شروع جائے تو وہ چلے نہیں بلکہ بیٹھ جائیں اور جب تمام لوگ کھڑے ہوں اس کے بعد ہی چلتے ہوئے جائیں ان کو بھی اس طریقے کے معاملے میں دھیان رکھنا چاہے کب سے اپنی خطاؤں کا شمار آ جائے گا موسیقی